ویلکم بیک اور ڈاکٹر خورم صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کیا علیکم خیریہ سن ٹیٹاک بلکل فرسلہ اچھا ہمارا کمپیوٹر میں تھوڑا سا ذرا ایشیو پھر ہو گیا جو ہماری فیس بک کے کوئیسٹن نہیں پڑ سکیں گے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہمارے لاشت ویک بھی پینڈنگ تھے بلکل اور انہی کو مرحل میں دنگی نکالتے اور تھوڑا سا بہت سارے ہم نکالتے ہیں اچھا ایک بڑا ہاتھ دیفنیٹلی وہی ہائچ کا ہے وہی کالر فینس کا ہے ویٹ گین کا ہے ویٹ یوز کرنے کا ہے مگر ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹن سوال جو وٹی لائگ ہو سب سے پہلا میں انہیم سے بات کرلے جو آپ کال لیجی ہلو ہلو اسلام علیکم جی سالیکم سلمہ بات کر رہی ہوں پیرانچی سے جی اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں خیریت سے آپ کی ٹھیک ٹاک بلکل ٹھیک ٹاک رو جو سار آپ سے بات ہوئی تھی لاش ٹائم تو آپ نے مجھے بتایا کہ دانے کو کنٹرول کرنے اور نشانات مٹانے کے لیے کریم بتائی تھی بلکل بتائی تھی بلکل بتائی تھی سلسلکلی ایسیڈ 2% اور ریسوکرینول 2% اور لیکٹک ایسیڈ 40% بلکل میں فرمیسی پہ گئی تھی تو وہی رہی رہی ہے اس کی بیر بتائی یعنی کس میں بنائی آپ ان کو واتر بیس بنوایا ہے آئلکوال بیس بات بنوایا ہے واتر بیس ان سے کہیں کہ واتر بیس بنا کے دے واتر بیس بنایا ہے جیسے آپ کی اویلی سکین ہے مگر پھر بھی آپ واتر بیس بنائی کیونکہ یہ بلکل تینوں چیزیں مثلما آپ نے بیترین مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بیترین لکھی ہے واتر بیس بنوایا ہے اور اس کو پورے ایک سال تک آپنا پورا چہرہ جیسے آپ اپنا آپ روٹین رکھے کیسے اسٹرنجن کی جگہ آپ کلنزر ٹونر کی جگہ صرف یہی یوز کریں گے ٹھیک ہے ریسوکرائنال لیکٹک ایسٹ اور ازیلک ایسٹ یہ تیرو چیزیں بلکل صحیح آپ نے ایک کانٹیٹی لکھی ہے واتر بیس پرفیکٹ واتر بیس واتر بیس اور ایک کام اور کیجے گا کہ اگر ساتھ میں جیسے تلسی کے پتے ہوتے ہیں تلسی کے پتے اگر آپ دن میں پورا پانی پیئے ایک لیٹر پانی ٹھیک ہے ایک لیٹر پانی میں آپ تقریباً ایک ہینڈ فل بلکل چورا کر کے صاف کر کے دھوکے چورا کر کے تلسی کے پتے ٹھیک ہے اور ایک لیمو پورا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ چھان کے پتے اور سارا دن یہ پانی پیئے تو اکنی بلکل ہی غائے بجائے گی ٹھیک ہے تینکیو سو مہت بہت شکریہ اچھا جی کمنگ بیک ٹو ٹوپک اچھے بڑے یہ کہ تو ویدر سے ریلیٹڈ یہ جو آج کل موسم ہے بہت بہت درائی نیس دن تہا ہے بلکل درائی نیس ہے اور ہوتا یہ کہ آپ کے سر میں خشکی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پوری بوڈی پہ جب گرتی ہے تو اس سے اور درائی نیس فلیر اپ ہوتی ہے اچھے مجھے مجھے وہی میں نے پہلے بیگ دفع خشکی کا تعلق خشک موسم سے ہے یا خشکی کا تعلق سکن کنڈیشن سے ہے بلکل ایک تو سکن کنڈیشن سے بھی ہے آپ کی ڈائیٹ سے بھی ہے اور درائی موسم اور فلیر اپ ہو جاتا ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو فلیر اپ کرتی ہیں اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بڑا ٹرینڈ چلاوا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تیل نہیں ڈالیں گے اب بہت سارے ڈاکٹرز کا بھی کوئٹا میں تو آپ کوئی لگایا یا کریم لگایا تو بڑا چھر دوسرا اچھا ہمارا ساتھ کالر بھی ہیں ادا فرم لاہور ان سے بات کجائے جی ہلو ہلو السلام علیکم سر جی السلام علیکم کیا سی آپ کیا سی ہیں سر میں اللہ پر شکر آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر آپ بتائیے کیا حال ہے ٹکا کے ٹکر سب میری لائنز ڈالنے دروف کردیے میں جائیں نہیں نہیں آپ کی لائن کو دراب نہیں ہے آپ بتائیے جی پہلے پہلے تو یہ کہ آپ نے مجھے میں نے اپنے بلیک ہیٹ کے لئے پوچھا تھا آپ نے بدایا تھا کہ ٹیٹے نو ایک کپ کھرے کے جو سنو مکس کر کے لبانی ہے بلکل صحیح بتائیے میں اس کو سا لباتی ہوں دے تین ہفتے ہو گئے ہیں لیکن وہ میرے بلیک ہیٹ بلکل نہیں ختم ہو ایسے کہ بیسے ہیٹ نہیں نہیں آپ بلکل بے فکریں ابھی اس کو ایک منت اور لگانے اسے ہوگا کہ آپ کے بلیک ہٹ آہستہ پاپ آؤٹ کر جائیں گے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے آپ کو کھیجھتے نہیں ہے کریم لگاتی رہیں گے خود با خود سکویز آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پاپ آؤٹ کر جاتے ہیں اس میں نا وہ پیرے کے دوسر میں وہ مکس کرنے تو اس کی سمیل تھوڑی سی چینج ہوگی ہے تو کیا خراب تو نہیں ہوگی نا 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 بالکل اس کو فریج میں رکھیں اور ایک کام کیا کریں کھڑا سا اسکندر لیوینڈر آئیل لیوینڈر آئیل آپ کو مل جائے گا لہاڈ میں تھوڑا سا وہ ڈالنے دروپ سنا تو سمیل اور اچھی ہو جائے گی آپ کو مزا اے گا لگانے رات کو لگا گی سنویں گی ہم نے ڈال کو کو کتھا ہم وہ بھی بہترین پر گوشہ پانی کو پینے نہ ہے میکپ تو نہیں کرتی نا بھی نہیں بالکل نہیں دوسری بات یہ کہ کھانے میں کیا چیز ایسا کیا ہماری درمائی دیشتر ہے بہت اویلی فود تو نہیں کھاتی ہے انڈے پراتھی کبھی کبھی تکھا لیا کریں نہیں نہیں اور ایسا نہیں کرنا ہے تھوڑا با کھاتے رہنا ہے دیسی گئی انڈے پراتھ ہفتے میں ایک دن آپ کا ہوتا ہے سکتہ تنکیو اسی سختی نا کریں کہ بھی بھائی مجھے بڑی خوشی ہے آپ دیکھیں اتنا مجھے حیرت ہوتی ہے ٹیٹینوین کریم ازالیٹ ایک ایسر وہ دوسرا جو تھا میں نے سارے نام اتنے مشکل مشکل جو مجھے ابھی تک یاد کرنا بار بار بڑھتے وہ لوگوں کو اتنے اچھے یاد ہیں اور کس بے سے بنائیں بہت اچھے سوال اور کالر بھی ہے نسرین راول پنڈی سالک بن نسرین کیسی آپ سالک بن نسرین سالک بن نسرین میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے فینسکرین بتائی تھی جی بالکل تو اس میں جو سندل کا برادہ تھا سندل کا جی بالکل جی اس میں آپ نے کون سا اپٹن ڈالا تھا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ پلیز بتائیے گا میڈیکیٹڈ اپٹن میڈیکیٹڈ اپٹن میڈیکیٹڈ اردو میں کہتے ہیں اس کو تبی تبی اپٹن اچھا باز یہی چیزیں کامل کیتے ہیں بلکل آپ نے دیکھا ہمارے فیس بک پہ بھی ڈلی وی ہے وہ کریم آپ روزانہ اس کو دیکھ سکتی ہیں پکچر بھی دیکھ سکتی ہیں ہم لوگ ریپیٹ بھی بہت کر چکے ہاتھوں پیروں کی الگ ہے اور چہرے کی الگ ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں نے نا وہ سٹوبری مگوای تھی لیکن وہ سٹوبری کا نا سیرپ ہے وہ سمال کر سکتے ہیں آہ نہیں سرپ نہیں سٹوبری سٹوبریز راورپنڈی وے تو آپ کو چہریز مل جائیں گی آرام سے اچھا وہ چہریز لے لیں ویسے بھی سیزن آنے والا ہے سرابری کا ہاں بلکل اور کیا نا سرپ سے آپ لے لیں کیا نا سرپ نہیں سرپ نہیں وہ ہونا چاہیے بلکل 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 بریک کا ٹائم آگے ہم بریک پی جاتے ہیں جیسی واپس آتے ہیں ان سارے سوالوں کی جاتے ہیں درے بلکل بیک آر سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکس اپ برہب بہت سارے سوالوں کی جوب پڑے سارے سوالے کی جوب اس سے پہلے ایک جو کولر تھی راول پنڈی سے جنہوں نے دو سال کی بچی کے لیے اور ان کے لیے کوئی شوپ کا بلکل شوپ کیونکہ ایٹاپک ڈرمیٹائٹس جو آپ کو بڑا فسند ہے وہ بہت کا بڑا فیوریٹ ہے ایٹاپک ڈرمیٹائٹس جو ایک زمار کی قسم ہوتی ہے بچوں میں بہت فلیر اپ ہو جاتا ہے سردیوں میں راول پنڈی اسلام آباد میں سپیشلی کیونکہ وہ پولنز کا وہاں پر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ وہاں پر پوری آپ کی چیکس آپ کی پوری بوڈی اور یہ آپ کی جو جوائنس ہوتے ہیں یہ بڑے ڈرائی ڈپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بڑا اچھا سوپ ہے چھوٹے دو سال کے بچوں کے لیے بڑے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سمپل تھا آپ کیا کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس ٹیبل سپون آپ کو لینے ہیں کوکوناٹ آئل اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون لائی جو آپ آٹے کی لائی بناتے ہیں اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ایک کپ آلیو آئل اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا ایک لٹر تقریباً ڈسٹل ووٹر ساف سترہ یا سپرنگ ووٹر ہوتا ہے یا منرل ووٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا دو سے تین ٹیبل سپون کوکا پاوڈر کیونکہ بڑا مائل کوکا پاوڈر اور اس کے ساتھ دو سے تین ڈراب لیجئے گا پیپرمنٹ آئل کی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد آپ چولے میں اس کو بلکل پکائیں گے اچھی طرح کہ یہ تمام چیزیں مکس اپ ہو جائیں جب مکس اپ ہو کے بلکل ایک لائی کے ساتھ بلینڈ ہو کے ٹھک سا ایک فارم آجائے تو اسے آپ فریزے میں رکھ دیں ایک ہفتہ فریزے میں رہے گا اس کے بعد آپ نہائیں مود ہوئیں اسی کو استعمال کریں ایون فر شیمپو کی جگہ بھی اسی کو استعمال کریں گے اسے بچوں کی الرجی ایکزما اور بڑے لوگوں کو جن کو خارش کی بہت ایشیو رہتا ہے سردیوں میں تو وہ کریں گی تو ان کو بڑا فرق کرتا ہے اچھے سو بار ٹیٹ کی بن جائے گی جس آپ کنٹینر میں رکھیں گے اس فارم میں اگر آپ بار میں رکھیں گے اگر آپ کسی پین میں رکھیں گے جس میں رکھیں گے وہی شیپ آ جائے گا اس کے بعد یوز کرنے کے بعد اس کو کہاں رکھیں پھر اس کے ہفتے بہتر ہے کسی بار میں ہی بنائیں ہاں بننے کے بعد وہ جمی رہے گی ایک ہفتے کے بعد جمی نہیں اگر آپ کیوں کوئی لوگ یوز کر کے پھر نہیں نہیں پھر ایک نا بن گیا اس کے بعد آپ بھار نکال لیں اس کے تیار ہے اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹے سے کنٹینر میں رکھیں تھوڑا میلٹ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں اسی سے نان ہے اسی سے سرد ہونا ہے اسی سے مو دھونا ہے اسی سے آپ پوری بوڈی کریں پورا کم از کم اپریل میں تک تو کریں ایرابل پنڈی ساہباد میں کیونکہ پولینز اور ایس سما کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ ہے یہ چیف بھادا ہمارے ساتھ ایک کول ہے مدینہ سے ضرورن سے بات کریں ہلو سلو اسلام علیکم سلو اسلام علیکم کون بول رہی ہے مجیر بات کر رہی ہوں مدینہ سے کیسے ہی آپ خیریت سے مجیر اللہ کو شکر ہے مدینہ میں آپ کتے سال سے ہے ہلو سلو جی آپ نے کیا پوچھا ہے میں کہہ رہا ہوں مدینہ میں کتے سال سے ہے دوبارہ پوچھیں نہیں نہیں آپ کوئی سوال ہے کوئی سوال بڑا کوئی سوال آپ اس کے لئے پوچھیں گی کوئی بیماری کوئی اللہ نہ کرے بیماری نہیں کوئی ایشو میرے خلال میں وہ تھوڑا سی زرہ ٹائم ڈیلے بہت زیادہ ٹائم ڈیلے سوڑی ریبیہ سے دوبارہ ٹرائے کر لیجئے دوبارہ ٹرائے کریں گے کیونکہ لائن میں میرے خلال میں کچھ گڑ بڑ ہے اور میں اسی کے ساتھ اور میسیجز بھی پڑھ دوں میں نے کہاں رکھے اپنے وہ سارے دیکھیں بہت سارے میسیجز ہیں سوڑی ریبیہ سے میں نے یاد آیا کہ بہت سارے میسیجز آئیں خاص طور پر ایمان اسلام علیکم اسلام علیکم بارکم ساری خورم بھائی صبح کچھ رہ گیا تھا نا جی ملکہ کیسی ہے میں نے پہچان لیا آپ کو کیسی آپ ہاں بلکل آپ کو پہچاننا ہی پڑے گا بلکل پہچان لیا ہم ملکہ ہیں بھئی ہماری بالکل اوڈ ووک تو ملکہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ بلکل جب بھی کال کریں جی میں اس پہ پہلے پہ پہ لگتی نہیں کال آج لگ چکی ہے اب لگا کرے گی انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ اور بھائی اگر میں آپ کے اسے نمبر پر کال کرن تو بات ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی مجھے پکا یاد ہے ملکہ اگر ایک کام کرے اکل ہے میں خیال ہے ٹیوز دے نا اگر ایک کام کرے کل دوپہر کو دو بجے پاکستانی میاری وقت کے اطاوک آپ میرا اصلی مطلب یہ کہ میرا پرسنل نمبر آپ یاسین بھائی سے لے لو اور ان سے کہنا مجھے خورم بھائی سے بات کرنے اور ان سے لے کر اور آپ مجھے کل دو بجے ضرور رینگ کریں اور بیٹھ کے پہلے مجھے میسج کرنا جی بلکل ٹھیک ہے اور پھر کل انشاءاللہ ضرور بات کروں گا پکا بھائی میں نے آپ سے کہنا تھا آپ نے جو صبح چیزیں رپیٹ کی ہیں نا وہ پلیز کائنلی تبارے رپیٹ کر دیں دو تین چیزیں رہ گئی ہیں لکھنے کے لئے اور ان کی کوئنٹیٹی بھی کون کون سی بلکہ آپ مجھے بتائیے گا وہ میں نے آپ کو جھائیوں کے لئے کہا تھا ہاں بالکل بلکل 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 اور ایک کام اور کریے گا آپ اچھے اس دفعہ جمعیرات کو اس جمعیرات کو آپ کو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو پوری کریم ہم بنانا سکھائیں گے جھائیوں کی ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا جی بریکر ٹائم آگے بریک پر جا رہے ہیں بلکل 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 ہمارا لاس سیگمنٹ تھوڑا سزرہ بلکل 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 خاص طور پر ملکہ کہتا ملکہ بلکل انشاءاللہ آپ سے کل ضرور بات ہوگی اچھے ایک تو کام کرنا ہے کہ جب آپ کی جھائیاں ہوتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی غزہ میں پالک کا میتھی کا دالوں کا چکن کا اچھے بڑا سمپل ترین میں بتاتا ہوں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ایک تہائی پالک ایک تہائی پالک کا جوس ایک تہائی لال انگور کا جوس اور ایک تہائی مالتے یا موسمی کا جوس ساتھ میں کیا کرنا ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور ٹیبیسکو ایک چمچہ آدھا چمچہ ٹیبیسکو یہ ڈال کے روزانہ پینے اچھے کریم بڑی سمپل سی ہے کیا کرنا ہے آپ کو بہت سارا میں ایک آٹرنیٹیب بتاتا ہوں انشاءاللہ جمعیرات کو ہم آپ کو بنا کر بھی دکھا رہے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو بہت ساری کانٹیٹی میں ایک پیالہ بھر کر آپ کو سمپل والی بتاتا ہوں سمپل والا شگر کین جوس یعنی گنے کا جوس لے لو اس کے اندر آپ ڈالا بہت ساری کانٹیٹی میں ایلفا ہائیڈرو آکسی لوشن جتنا گنے کا جوس اتنا ایلفا ہائیڈرو آکسی لوشن ساتھ میں اس کے ایڈ کر ایک کرشت بادام وائٹمن سی کی دس بارہ گولیاں اور وائٹمن ای کے کیپسول پیرس کر کے ملاکی اچھی طرح بلینڈ کر کے اسے فریش پہ رکھ دو اور روزانہ رات میں آپ پورے چہرے پہ لگائیں کوشش کریں کہ صبح شام ایوننگ پرم گوٹ بلکل اگر آپ انجیر اگر جسے سسٹم ہم کہتے ہیں خواتین کے یا لڑکیوں کے تھوڑے سے تیرز اپ ان ڈاون ہوتے یا پرابلم ہوتی ہے تو آپ ایک کپ دودھ کے ساتھ اگر جھائیاں ہو رہے ہیں ایک کپ دودھ بغیر بلائی والا چٹکی حلدی ڈالی ہے دو انجیرے اور دو خجورے یہ آپ کو موٹا نہیں کرے گا مگر اگر آپ بہت ساری جیرے کھاتے ہیں ڈائیٹنگ کا سوچ کر دیفنیٹلی آپ کا فائبر تو ملے گا مگر وہ کیلوریز اتنی ساری ہے کہ اتنا سا میوہ جو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سارا دنے کھا ہے چار روٹیاں کچھ نہیں ہوتی جو آپ اتنا بادام پستا کشمش کھا لیتے ہیں بلکل اچھا